بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل خیریت سی ہوں گے آج دو باتیں پہلے پہلے کر دوں ایک تو یہ کہ اس ٹریڈنگ کے میدان میں جو تھوڑا سا بھی سیکھ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا کہیں گے فیرون سمجھنے لگتا ہے بہت زیادہ رونیت آ جاتی ہے بہت زیادہ وہ اس کے اندر ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے جو کہہ دیا وہی ہونا ہے جو اس نے بس وہ جو چیز ہے نا وہ ان کو بھی تباہ کرتی ہے اور ان کے فالورز اور ان کے جو جو ان کے پیچھے چلتے ہیں ان کو بھی تباہ کرتی ہے آجزی ٹریڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو یا تو کوئی ٹریڈر آ کر اپنا کوئی دو سال کا سال کا ریکارڈ پیش کر دے اور یہ قسم کھا لے کہ بھائی مجھے ایک سینڈ کا نقصان نہیں ہوا یا مجھے نقصان ہوا ہی نہیں تو پھر تو اسے سلام بھائی پھر تو ہم سب ہم کیا ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جائے گی لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو یہ کہے کہ جناب میں ہی سب کچھ جانتا ہوں لیکن اس کو بھی نقصان ہوتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے ٹریڈنگ کے میدان میں کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہے یہ ایک جو ہم نے جو گروپ بنایا ہے نا اس کی وجہ ہی یہ ہے گروپ کی ضرورت کیا ہے گروپ کوئی سگنل یہ یہاں سے لے لے آپ کو فائدہ ہو جائے گا کوئی ہنڈڈ پرسنٹ آپ کو بتا سکتا ہے never never ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ گروپ میں آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں آپ کو ایک اچھے ٹریڈر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں آپ رکشے والے سے نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی آپ آج گولڈ کہاں جائے گا کہاں سے بائے کریں کہاں سے سیل کریں آپ ٹریڈر سے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ یار آپ کی رائے کیا ہے جب آپ کی اور اس کی رائے میچ کرے گی تب آپ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور ٹریڈر کی ایک کمیونٹی ہوتی ہے ایک کمیونٹی میں سارے بیٹھتے ہیں وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے فیرون کوئی نہیں ہوتا فیرون کوئی نہیں ہوتا ان کے بھی ایس ایل ہیٹ ہو رہے ہوتے ہیں جو فیرون آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں شکر الحمدللہ ہمارے گروپ کے جو لڑکے ہیں جو ایڈمنز ہیں جو بیٹیاں ہیں تمام زبردست ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ گروپ بہترین چل رہا ہے اگر شامل ہونا ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں نمبر ہے بات صرف اتنی ہے کہ گولڈ دو بائیس سو پچھتر میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا تو وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ آج نہیں کل یہ چلا جانے کا امکان اس کا بڑھ رہا ہے اور ابھی بائیس سو اٹھانوے پر چل رہا ہے آج کے جو فنڈمنٹلز ہیں وہ دو بچ کے تیس منٹ پہ بریٹن کا بینک آف انگلینڈ گورنر کی سپیچ ہے جو بیلی نام ہے ان کا یو ایس سی کا پانچ بچ کے تیس منٹ پہ امپورٹن ڈیٹاز ہیں فائنل ڈی پی نمبرز ہیں یو ایس سی کے انپلائیمنٹ کلیمز ہیں یو ایس سی کے کور ڈیوریبل گوڈز آرڈرز ہیں یو ایس سی کا ڈیوریبل گوڈز آرڈرز ہیں یو ایس سی کا فائنل جی ڈی پی پرائیس انڈیکس ہے اور سات بجے پینڈنگ ہوم سیلز نمبرز ہیں لیولز میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے لیولز آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گے اس کو ذرا آرام سے پڑھ کے اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں کیونکہ بار بار تو آپ ویڈیو نہیں دیکھیں گے آپ اپنے پاس نوٹ کر کے پھر اس کے تحت دیکھا کریں کہ حالات کیا ہیں ہمارے پاس بھی جب لیولز آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو بچے ہیں وہ ہم سے ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا یہ لیول آ رہا ہے جی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لیول اس وقت ہماری نگاہ میں پلے نہ کر رہا ہو ٹھیک ہے تو ویسے تو یقیناً ہم بہت اتیاد سے بناتے ہیں کیونکہ ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو اس کے بعد ہمارے ساتھ کنٹیکٹ میں نہیں بچارے ہوتے ویڈیوز تو ان کے لیے بنائی جاتی ہیں جن کے ساتھ کوئی پرسنل کنٹیکٹ نہ ہو تو اس وقت ہم ان کو تو گائیڈ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا پرسنل کنٹیکٹ ہے گروپ کے اندر ہے یا جو ویسے ہے لیکن جس طرح جب لیول آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے مارکیٹ کی پوری پوری جو ہے وہ اگر آپ نے پورے دن کی سرچ کی ہوئی ہے اوہ ساری دیکھی ہوئی ہے observe کی ہوئی ہے تو آپ کو بھی سمجھ آجے گا کہ لیول اس کریکٹ اور لیول کین پلے آفٹر ورڈز ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں اچھا ابھی ہم فیزیکل گولڈ والوں کی بات کرتے ہیں تو فیزیکل گولڈ والوں کے لیے جو ہے وہ بڑی خوشخبری ہے بھئی خوشخبری یہ ہے کہ گولڈ نیچے آ رہا ہے جنہوں نے خریدنا ہے پسینے کا حال دیکھ لیجئے پنکھا اصل میں بند کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جنہوں نے گولڈ خریدنا ہے ان کے تو مزے آنے والے ہیں کیونکہ گولڈ خریدنے کا ٹائم پڑے عرصے بعد ان کے پاس آ رہا ہے سیل کیا ہوا ہے پرافٹ لیا ہوا ہے اب وہ چاہتے یہ تھے کہ بھئی دوبارہ خریداری کر لی جائے تو وہ انشاءاللہ وقت آ رہا ہے نینٹی ایٹ پہ مارکیٹ ہے نینٹی سیون پہ کھلی ہے اور نیچے جانے کا امکان بہرحال بہت قوی ہے اس وقت دو لاکھ انتالیس ہزار چھ سو تیس روپے میں بائنگ ہے گولڈ کی اور دو لاکھ چالیس ہزار ایک سو چالیس روپے میں سیلنگ ہے جو پیس ہے رواہ جو ہے وہ دو لاکھ سینتیس ہزار پانچ سو تیس روپے میں بائنگ اور دو لاکھ اٹھتیس ہزار تیس روپے میں سیلنگ ہے اور یقین مارکیٹ مختلف شہروں کی مختلف ہوتی ہے میں ان کا نہیں اتنا ذکر کر سکتا تو اپنے اپنے حساب سے آپ کو پچانس سو روپے اوپر نیچے کر کے ریٹ مل سکتا ہے اب آتے ہیں ہم ٹریڈنگ والوں کے لیے تو ٹریڈنگ میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے آئل کی آئل جو ہے وہ ایٹی پوائنٹ فور نائن پر چل رہا ہے اچھا ابھی ہم نے ابھی ہمارے جو ایک بچہ ہے اس نے پہلے رات کو ایک ٹریڈ دی تھی گروپ کے اندر کہ اس نے ایٹی ون پوائنٹ ٹو زیرو سے سیلنگ دلوائی تھی اور ایٹی پوائنٹ ابھی مجھے اطلاع ملی گروپ کے ذریعے ہی اچھا کیونکہ میں تو سو جاتا ہوں ساڑھے گیارہ بجے میرا بالکل لاس ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد سو جاتا ہوں ابھی جو ہم نے کیا کرنا ہے ایٹی ون پوائنٹ فائل زیرو اور ایٹی ٹو پوائنٹ ٹو زیرو پر آپ نے اس کو سیلنگ کی طرف دیکھنا ہے لیول آپ کے سامنے آگئے ہیں آپ نے اس کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آتے ہیں ہم سلور پر تو سلور جو ہے وہ چل رہا ہے ٹونٹی ایٹ پوائنٹ سیون زیرو پر ٹھیک ہے اور اس کا جو ریٹ ہے پاکستان میں وہ ستائیس سو پینتالیس روپے میں بائنڈ اور ستائیس سو پچانوے روپے میں سیلنگ ہو رہا ہے ریزیسٹنس اس کی میں نے بنائی ہے دیکھیں میں پڑی احتیاط سے بناتا ہوں ہم غریب لوگ ہیں میاں ہم لوگ ایسے نہیں آئیں بائیں شاہیں لوگوں کے کہنے پہ اچھا ایک بات اور بھی میں وہ چیز بتاتا ہوں جس میں آپ کو کم از کم ٹین ڈالرز کا فائدہ ہونا چاہیے سات آٹھ بھی کر لیں کوئی بات نہیں لیکن ایک دو ڈالر کے لیے کبھی ٹریڈ نہیں لیں اتنا بڑا رسک ضرورت کیا ہے وہ سکیلپنگ کہلاتی ہے اور سکیلپنگ جو ہے وہ ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ ہم یہ بتائیں ٹھیک ہے اسکیلپرز ڈیو ہوتے بڑے زبرزرزت ہوتے ہیں لوگ اس میں بڑا پیسہ کماتے ہیں یہ ان کا سکل ہے اچھا تو ٹونٹی نائن پائنٹ ٹو ٹو اس پہ ہم سیلنگ لیں گے اور ٹونٹی نائن پائنٹ فور زیرو یہ آپ کے سامنے آگے ہیں اس کے بھی لیولز اب آتے ہیں اپنے فیوریٹ گولڈ پر تو ریزسٹنس جو ہے وہ اس کی میں نے بنائی ہے ٹونٹی تری ٹویلف سے لے کر ٹونٹی تری فورٹین اس کے ذرمیان آپ نے سیلنگ دیکھنی ہے ٹرائی کرنی ہے پھر ٹونٹی تری ٹونٹی ون سے لے کے ٹونٹی تری ٹونٹی ٹو پھر ٹونٹی تری ٹھرٹی فور سے لے کے کچھ بھی نہیں یعنی ٹونٹی تری ٹھرٹی فور ہی یہاں سے آپ نے سیلنگ ٹرائی کرنی ہے دیکھیں جب یہ لیولز آ رہے ہوتے ہیں اس کے آنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے اس کو ضرور observe کیا کریں جو سمجھدار ہے ورنہ گروپ میں آ جائیں ایک ایسل جتنی فیس ہے ایک ایسل جتنی اچھا جی سپورٹ ٹونٹی ٹو ایٹی سکس سے لے کے ٹونٹی ٹو ایٹی ایٹ تک اس کی سپورٹ ہے یہاں سے بائنگ ٹرائی کیجئے گا پھر ٹونٹی ٹو سیونٹی ٹو سے لے کے ٹونٹی ٹو سیونٹی فور تک آپ کی ایک ریزسٹنس ہے سپورٹ ہے وہاں سے ٹرائی کیجئے گا اور پھر ٹونٹی ٹو سکسٹی فور یہ تو آپ لوگوں کو بڑا حیرت زدہ کر دیا میں نے اتنے نیچے لے گیا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ